ایک پنچائت میں ہمیں جانے کا موقع ملا تھا لیکن وہ چارہ لڑکا جو تھا وہ کسی عالمہ سے شادی کر لیا تھا مولون تھی وہ پڑھی لکھی اب دونوں میں بگڑ گئی ہم لوگوں نے بہرحال کسی طرح معاملہ نپٹایا اور بنایا ان دونوں کا تو میں نے کہا سنو یہ یہ کام تم کرو گے اور لڑکی سے کہا دیکھو آج کے بعد شکایت نے سنے روڈی کھانا بنا لینا تیار کرنا تمہارا شہر دکان سے آئے گا اس کو کھانا کھلانا یہ تمہاری ذمہ داری کہتی ہے مولانا صاحب آپ کو کس نے مولانا بنایا ہم نے کہا کیوں کیا ہوا کہا کہ روڈی بنانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے کونسی حدیث میں لکھا بتاؤ تو لڑکا کہتا دیکھیں 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 ہم نے کہا اور کر لے مولون سے شادی کر اب جب تُو نے کی ہے تو بھگت ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اپنی بیوی کی شکایت کرنا تھی اس کو تو حضرت عمر فاروق کے باہر والے کمرے میں وہ بیٹھ گیا دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے اس نے کان لگایا تو کیا دیکھ رہا ہے کیا سن رہا ہے عمر فاروق کی بیوی عمر کو ڈانڈ رہی ہیں ہاں تم تو چلے جاتے ہیں وہ صبح سے شام پہ آتے نہیں وہ پکنے کا پتہ نہیں ہے کھانے کی فکر نہیں ہے بچوں کی فکر نہیں ہے تمہیں کیا خلیفہ بنے بیٹھے ہیں بہت کچھ سنا ڈالی حضرت عمر فاروق نیچے گردن ڈال کے سن رہا ہے تصور کرو عمر سن رہا ہے عمر سننے والے آدمی ہیں لیکن بیوی کی سن رہا ہے اب نکلتے ہیں باہر تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے گھر سے باہر جا رہا ہے دروازے سے یہ ضرورت کے لیے آیا تھا حضرت عمر نے اس کا آواز دی ہے ایدھر ہو ایدھر وہ آیا جی 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 تم ہمارے پاس آئے تھے جی پھر جا کیوں رہو کچھ ضرورت تھی کہ ہاں ضرورت تو تھی آیا تو کام سے تھا لیکن وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے میں جا رہا ہوں کہا کیا ملکہ کہا نہیں نہیں وہ آپ دوری نہیں کر پائیں گے اس لیے میں جا رہا ہوں ارے کام بتایا ہے نہیں تو نے اور کہہ رہا کہ دور نہیں کر پائیں گے ارے کام تو بتا پہلے کیا ہے کہنے لگا امیر المومنین میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ میری بیوی ہمیں ڈاڑتی رہتی ہے پھڑکارتی رہتی ہے ہماری سنتی نہیں ہے آیا تھا شکایت لے کر لیکن یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ آپ تو خود اس بیماری میں مبتلا ہیں آپ کی بیوی خود آپ کو ڈاڑ رہی ہے تو آپ میری کیا دور کریں گے آپ اپنی نہیں کر پا رہے ہیں حضرت عمر نے کہا بیٹھو بیٹھے کہا یہ بتاؤ شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے کہا باپ کا کہا بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے کہا باپ کی کہ اگر عورت دودھ پلانے کا پیسہ مانگ لے شوہر سے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پلاؤں گی لیکن آپ سے اتنا پیسہ لگے گا تو آپ کو دینا پڑے گا کہا بچہ کس کا ہوتا ہے کہ باپ کا پیشاب اپاہ کھانا اس بچے کا دھونا کس کی ذمہ داری ہے کہا باپ کی کہا کہ ہماری بیوی ہمارے بچے کو دھولاتی ہے نہلاتی ہے دودھ پلاتی ہے اتنا اللہ تعالی نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا ہے اور کھانا پکانا بھی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لئے کھانا بھی بنا دیتی ہے کہنے لے کہ کھانا بنانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہا نہیں نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے آپ کا نکاح ہوا ہوگا تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا ہوگا تو اس میں کہا ہوگا فلاں فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر یا یہ یہ مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ علاوہ نان نفقہ آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے کیا آپ نے قبول کیا مال لیجے کسی لڑکی کا نام زینب ہے اور اس کے باپ کا نام عدریز ہے تو آپ نکاح جب پڑھائیں گے تینوں آیتیں پڑھنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اے یوسف صاحب اے اسلم صاحب اے جمیل صاحب زینب بنت عدریز عدریز کی بیٹی زینب کے ساتھ آپ کا نکاح پانچ ہزار روپے مہر کے عوض یا دو تولے سونے کے عوض آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے علاوہ نان یا پانچ ہزار روپے مہر کے عوض سکر آئی جل وقت علاوہ نان نفقہ آپ کے نکاح ہمیں دیا جا رہا ہے کیا آپ نے قبول کیا اس کے جواب میں آپ کہیں گے ہاں میں نے قبول کیا تو علاوہ نان نفقہ یعنی اتنے روپے مہر تو دینا ہی ہے نان نفقہ بھی آپ کے نان مانی روٹی نفقہ مانی خرچہ یعنی دواب بیماری علاج بچوں کے خرچے یہ سب عورت کی مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو دے تو وہ پکی ہوئی روٹی بھی مانگ سکتی ہے ایک مرتبہ ایک پنچائت میں ہمیں جاننے کا موقع ملا تھا لیکن وہ بچارہ لڑکا جو تھا وہ کسی آلیمہ سے شادی کر لیا تھا مولون تھی وہ پڑھی لیکھی اب دونوں میں بگڑ گئی ہم لوگوں نے بہرحال کسی طرح معاملہ نفٹایا اور بنایا ان دونوں کا تو میں نے کہا سنو یہ یہ کام تم کرو گے اور لڑکی سے کہا دیکھو آج کے بعد شکایت نے سنے روٹی کھانا بنا لینا تیار کرنا تمہارا شہر دکان سے آئے گا اس کو کھانا کھلانا یہ تمہاری ذمہ داری کہتی ہے مولانا صاحب آپ کو کس نے مولانا بنایا ہے ہم نے کہا کیوں کیا ہوا کہا کہ روٹی بنانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے کونسی حدیث میں لکھا بتاؤ تو لڑکا کہتا دیکھی 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 ہم نے کہا اور کر لے مولون سے شادی کر اب جب تُو نے کی ہے تو بھگت پھر میں نے چار لوگوں کے ساتھ مل کے سمجھایا کہ دیکھو سماج کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لے کے چلنا پڑتا ہے اب تمہارا شہر جب اتنا کر رہا ہے تو کھانا تم بھی تب اس کو پیار سے سمجھایا تب کہتی ہاں ایسے سمجھاؤ گے تو بنا دوں گی لیکن اگر یہ کہو کہ کھانا بنانا تمہاری ذمہ داری میری نہیں ہے اب آپ لوگ سوچ رہوں گے مولانا یہاں بیان کر دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں کل ہماری عورتیں ہم سے کھانا بنوائیں اتنا ظالم نہیں ہوں گی نشاءاللہ اتنا ظالم نہیں ہوں گی ظلم نہیں کریں گی تو حضرت عمر نے اس کو سمجھایا کہ وہ کھانا بنا دیتی ہیں کپڑا دھو دیتی ہیں بچے کو نہلا دیتی ہیں اس کا پیشاہ اور پائے کھانا ساف کر دیتی ہیں کہتا ہاں یہ تو ہے ہاں یہ تو ہے ہاں یہ تو ہے تو کافر تھوڑی سی دو چار باتیں سن لے اس میں کیا بگڑ رہا تیرا چک خاموش ہو جا دیکھ میں کتنی بڑی حکومت کا محلک میں سن رہا ہوں اپنی بیوی کی تو بھی سن لے اس کو سمجھا دیا ہر معاملے میں اکڑ ہی ٹھیک نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرَعْتَ خُلِقَتْ مِنْ زِلْعِينَ عورت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے وہ تیڑا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے یہ پسلیاں ہیں نا یہ پسلی یہ سب سے اوپر والی پسلی سے پیدا ہوئی عورت بائیں طرف جو ہے الٹی طرف اور آپ دیکھیں گے پسلی جب آپ نکال ہوگے جسم سے تو ایسے نکلے گی ایسے تیڑی ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنْ زَحَبْتَ تُقِيمُهُ قَسَرْتَهُ اگر تم اس کو سیدھا کروگے ایسے تو یہاں تک تو صحیح ہوگی بس زیادہ کروگے ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہو سکتی خود اللہ کے نبی کہتے پسلی تیڑی ہے فَإِنْ زَحَبْتَ تُقِيمُهُ قَسَرْتَ اگر تم اس کو سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جائے گی وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَزَلْ عَبَج اور اگر چھوڑ دیا تو تیڑی رہے گی کیا کروگے اگر نہیں اس کو سیدھا کیا چھوڑ دیا تو تیڑی رہے گی اور سیدھا کروگے تو ٹوٹ جائے گی یعنی عورت تیڑی ہے سیدھا کروگے تو طلاق ہو جائے گی اس لیے تیڑا ہی رہن دو یہ عورت کی فطرت بتائی اللہ کے رسول نے تو تیڑا پن تھوڑا سا برداشت کرو کیونکہ سیدھا کرنے کے چکر میں رہو گے عورت کو تو عورت ٹوٹنا گوارہ کر لے گی لیکن سیدھا نہیں ہوگی اب اس سے زیادہ کھل کر اللہ کے نبی اور کیا بتائیں گے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے مطلب یہ ہے کہ عورت کو پسلی کی طرح ہے اس کو اسی حال میں رہنے دو جس حال میں وہ ہے تھوڑی بہت باتیں اس کی سن لو کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ گھر بگڑوائیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کیجئے بہت شکایتیں مولانا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا مولانا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا مولانا اولاد بڑی نافرمان ہیں کیوں نافرمان ہیں حضرت عمر فاروق کے پاس ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہتا امیر المومنین میرا بیٹا یہ کرتا وہ کرتا میری بات نہیں مانتا حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا اور ڈاٹا اس کو پکڑتے جب خوب ڈاٹ چکے تو اس نے کہا امیر المومنین ڈاڑ لیا دل کی بھڑاس نکل گئی کہاں اب میں کچھ پوچھوں کہا جی بولو کیا کہنا ہے کہ آپ نے بیٹے باپ کا تو حق بتا دیا بیٹے کو یہ چاہیے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا میں سب کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن بیٹے کا بھی کچھ حق ہے باپ کی اوپر تو حضرت عمر نے کہاں ہے کہاں کیا بتائیے کہاں کی جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں دوسرا حق جب سات دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کرے تیسرا حق جب وہ بالک ہو جائے تو دیندار شریف گھر کی کسی لڑکی سے اس کی شادی کرا دے یہ تین حق باپ کی اوپر ہیں بیٹے کے تعلق سے کہا امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو اس نے ان تین حق میں سے کونسا حق ادا کیا میرا کہاں کہاں نام اس نے میرا رکھا ہے یہ عربی میں کچھ بتایا اس نے جس کا نام ترجمہ ہوتا اردو میں کھٹمل میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام رکھا کھٹمل اور سات دن کا ہوا تو اس نے عقیقہ نہیں کیا اور جب میں بالک ہوا تو میری شادی آئیسی لڑکی سے کرا دی ہے جو بیوی نہیں ڈائن ہے اب بتائیے کہ میں میں اس کا حق ادا کیسے کروں گا تب حضرت عمر فاروق نے لڑکے کی بات کو سنا اور اس کے بعد پھر باپ کو ڈانٹھا کہ جب تم اپنی اولاد کہاں قدا نہیں کر رہے ہو تو کیا امیت رکھو گے کہ آپ کی اولاد آپ کہاں قدا کرے گی دونوں طرف ہیں معاملات آپ اپنی اولاد کو رات کے بارہ بجے تک ایک بجے تک انڈرائیڈ موبائل دے دو اور آپ کی اولاد یوٹیوب میں لگی رہے سیس بک میں لگی رہے میسنجر پہ لگی رہے اور پوری دو جیوی پر اس کو جب تک ختم نہ کر لے بستر پہ سونے نہ جائے تو آپ اپنی اس اولاد سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لئے دعا کرے گی رب بغفر لیے والے والے بیہا کیا یہ کہے گی کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے آپ یہ امید لگاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام جس مسجد کے جس محراب میں رہتی تھی حضرت زکریہ ان کی کیفالت کرتے تھے پڑھئے سورہ مریم قرآن میں ان کے پاس بے موسم پھل آ گیا اس محراب کی اندر آم کا موسم نہیں تھا آم آ گیا لیچی کا موسم نہیں تھا کوئی پھل آ گیا جس کا موسم نہیں تھا جب زکریہ نے بے موسم پھل دیکھا مریم کے پاس مسجد کے محراب میں جب بے موسم پھل دیکھا تو پوچھا انا لکہازا آئے مریم یہ پھل کہاں سے آیا اس پھل کا تو موسم نہیں ہے لیکن یہ پھل کہاں سے آ گیا یعنی حضرت مریم کی کیفالت کرنے والے زکریہ علیہ السلام اپنی جس کی پرورش کر رہے ہیں مریم سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گیا خور کریں یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ باپ اپنی بیٹی سے پوچھے کہ بیٹی یہ تیرے پاس موبائل کہاں سے آیا ہے تو گھر سے چار کوپی لے کر اسکول گئی تھی یہ پانچویں کوپی تیرے پاس کہاں سے آ گئی میری بیٹی تیرے موبائل میں خالہ کا نمبر تھا چچی کا نمبر تھا پھوپی کا نمبر تھا اور امی کا نمبر تھا یہ پانچوہ نمبر تیرے پاس کہاں سے آ گیا میری بیٹی تیرے موبائل میں دس روپے کا بیلنس تھا تجھے اپنے ماں باپ کو مس بیل مارنے کے لیے دس روپے دیئے تھے تاکہ کوئی ضرورت پڑھے تو مس بیل مارنا ہم تجھے کال کر لیں گے یہ تیرے موبائل میں وارساب چلانے کے لیے نیٹ پیک کیسے آ گیا یہ ایک جی بی ڈیڑ جی بی تجھے جو نیٹ پیک مل رہا ہے یہ کہاں سے آ گیا یہ ذمہ داری کس کی ہے حضرت زکریہ مریم سے پوچھ رہے کون مریم کون مریم جن کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوئے کون مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا عطا کیا کون مریم جن کی پاک داونی کا اعلان اللہ تعالی نے کیا ہے جن کو پاک و صاف سترہ ہونے کا اعلان اللہ نے کیا ہے کہ مریم کو کسی مرد نے چھوا نہیں لیکن ہم نے پھر بھی ان کو ایک بیٹا دیا ہے غور کرو جن کی پاک داونی کا اعلان اللہ کر رہا ہے حضرت زکریہ اس پاک داون لڑکی سے بھی پوچھ رہے ہیں یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ گیا ہے میری بیٹی بتا میری سرپرستی میں پلنے والی بتا میری کفالت میں پلنے والی بتا یہ بتانا ہوگا یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آیا میں نے دیا نہیں تیرا کوئی بھائی ہے نہیں پھر تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گیا اللہ کی نیگ بندی تھی اللہ والی تھی اس لیے جواب دیتی ہے قالت ہوا منعند اللہ زکریہ میرے بارے میں غلط مت سوچو آپ نے پالا ہے آپ کے خون میں آپ کی پرورش کو مر زلیل نہیں ہونے دوں گی آپ کا نام کبھی خراب نہیں ہونے دوں گی کسی لڑکے نے مجھے یہ پھل نہیں دیا ہے کسی میرا کوئی بھائی فرینڈ نہیں ہے قالت ہوا منعند اللہ یہ پھل تو اللہ کی طرف سے آیا ہے فرشتہ دے گیا ہے یہ دنیا کا نئی جنت کا پھل ہے یہ میری عبادتوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہے اس میں کسی لڑکے کا کوئی دقل نہیں ہے جب مریم سے کلاس لی جا سکتی ہے تو ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کلاس کیوں نہیں لے سکتے ہم اپنی بچیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہم ان سے سوال جواب کیوں نہیں کر سکتے ہم ان سے کیوں نہیں پوچھ سکتے کی بیٹی یہ رات میں بارہ بجے تک کیوں جاگتی ہو موبائل کیوں چلاتی ہو موبائل پر کیوں رہتی ہو یہ ایک بات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے اپنی بچی سے پوچھے ہم کہاں پوچھتے ہیں کبھی آپ نے پوچھا یہ جلسے میں میلے لگتے ہیں اور میلوں میں جو شاپنگیں ہوتی ہیں اور لڑکیاں گھومتی ہیں کیا کیا ہوتا ہے جلسہ تو جب مولانا جرجی صاحب اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تب نہ جلسہ ہوتا ہے غز غز کے لوگ آیا بیٹھ جاتے ہیں پورا مجمع بھر جاتا ہے کہنا پڑتا ہٹ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ کرو اس سے پہلے تو کچھ کچھ نہیں کہنا پڑتا ہے کتنے لوگ ٹہلتے ہیں اور کل کے میں نے ایک جلسے میں دیکھا ہے ارہیہ کے جلسے میں کتنی لڑکی اور جس دکان پہ لڑکی وہیں لڑکیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے ددس کتے لگے ہو یہ صورتحال ہم نے دیکھیں جلسے میں ہم کو لا رہے ہیں لوگ کمرے سے جلسے گاہ آنے تک دیکھ رہا ہوں جہاں لڑکی جا رہی ہے پیچھے چار چار پانچ پانچ لڑکے اس کے پیچھے لگ رہے ہیں یہ مثال ہمیں دینا پڑ رہی ہے مولانا صاحب یہ کتیا کتے والی مثال کیوں دے دی آپ نے قرآن نے بھی کبھی کبھی مثالیں دی ہیں اولائی کا کل انعام بلہم ازل یہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے اللہ نے بھی کہا ہے چوپائے ہیں اس سے بھی زیادہ گئے گزرے چوپائیوں میں سور بھی آتا ہے کتہ بھی آتا ہے اب سور پہ بابال ہوگا مولانا صاحب نے سور کیوں کہہ دیا ہمارے اتر پردیش میں کچھ کٹھ ملہ پیدا ہو گئے ہیں کہتے ہیں جس نے اپنے موہ سے سور کہہ دیا اس کی ایک چالیس دن تک زبان گندی رہتی ہے کیسے کیسے فتبے وہ دے رہے ہیں اب سور کو سور نہیں کہو گے تو کیا پی آئی جی صاحب کہو گے کتے کو کتہ نہیں کہو گے کیا تو ڈی او جی صاحب کہو گے کیا کہا جائے سور ہے تو ہے کتہ ہے تو ہے اردو میں یہی کہا جاتا ہے عربی میں کلب کہیں گے اور خنزیر کہیں گے انگلیش میں ڈاک کہیں گے اور پک کہیں گے لیکن ہم تو اردو میں آپ کے سامنے بول رہے ہیں اس لئے سور ہی کہیں گے ایسا لگتا ہے حالات ایسے بنا دیئے گئے ہیں میرے بھائیو موبائل دے دے کر جلسوں میں بھی آتے ہیں تو لڑکے بات کرتے ہیں آج آوگی جلسے میں آج تو میرے پاپا بھیج دیں گے کیونکہ جلسہ ہے نا جلسہ ہے پاپا سمجھ رہے ہیں میری بیٹی سہیلی کے ساتھ جا رہی ہے پاپا کو یہ نہیں معلوم دونوں سہیلیوں نے اپنے اپنے سہیلہ ڈھونڈ رکھے ہیں یہ لڑکی ان کے گھر جاتی ہے کہ میرے ساتھ جلسے میں جا رہی ہے بھیج دو اس کے پاپا سمجھ رہے ہیں سہیلی کے ساتھ جا رہی ہے پھر یہ اس کے گھر جاتی ہے اس کے پاپا بھی سمجھ رہے ہیں سہیلی کے ساتھ یہاں دونوں سہیلی الگ الگ ہوئی دونوں اپنے سہیلہ کو پکڑ لیا تو میری مت کہنا ہم تیری نہیں اس اسکول میں جو پڑھ رہی ہونا یہ پرانے ہو چکے ہیں یہ گیم ختم ہو چکا ہے ناکپور کے اندر آر ایس ایس کے آفیس میں بیٹھ کر یہ پلانی ہو چکی ہے کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ ایڈبیشن دلاؤ اور زیادہ سے زیادہ ہندو لڑکوں سے کہا جائے کہ وہ مسلمان لڑکیوں سے پیار کریں اور ان کو اپنے چنگل میں پھسائیں کوڑ میریج کریں شادی کریں اور ان سے دو تین ہندو بچے پیدا کر کے ان کو چھوڑ دیں ہڈا دیں دھکے دے دیں اور ان لڑکیوں کو ان کے ماباپ کے پاس بیج دیں یہ پلانی ہو چکی ہے ہماری بیٹیوں کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ یہ پلانی آر ایسے سنگھن کر چکا ہے ہم ابھی بھی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں جاؤ ویٹی کالج میں جاؤ ویٹی پڑھو آپ جو بھیج رہے ہیں تو بھائی کے ساتھ بھیجیے لے جانے والا بھی ہو لانے والا بھی ہو اسکول کے گیڑ تک پہنچاتا ہو اور اسکول کے گیڑ سے لے کے واپس بھی آتا ہو آپ کیوں نگرانی رکھنا پڑے گی معاف کیجئے گا آپ کا ڈرائیور نہیں نہیں چلے گا آپ خود نگرانی کریے یا تو خود پہنچائیے یا اپنے اس لڑکی کے بھائی کے ذریعے پہنچائیے ایک بات سن لیجئے مولانا جرجی صاحب اپنے گھر میں کس کو کھانا کھلائیں گے جو ان کا دوست ہوگا کیا میں اپنے دشمن کو کھانا کھلا سکتا ہوں ایمانداری کے ساتھ بتائیے ارے ہم اپنے دروازے سے نہیں گزرنے دیں گے نظر رکھیں گے ہمارا پروتی ہمارا دشمن ہمارے دسترخان پر کھانا نہیں کھا سکتا نہ ہم اس کو دعوت دیں گے لیکن اوپر والے کو ذرا دیکھو اللہ رب العالمین کو ذرا دیکھو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کو بھی کھلا رہا ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے وہ اس کو بھی کھلا رہا ہے جو اس کی عبادت کر رہا ہے اس کو اپنا رب مان رہا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے جو نہیں مان رہا ہے وہ اس کو بھی کھلا رہا ہے جو اس کے آدیشوں پہ چل رہا ہے وہ اس کو بھی کھلا رہا ہے اور جو اس کے آدیشوں پہ نہیں چل رہا ہے وہ اس کو بھی کھلا رہا ہے اس لئے پورا قرآن پڑھ جائیے اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا خدا ہوں اللہ نے کیا کہا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں ساری پرشنسائیں اس مہان شکتی کے لئے اس پربو کے لئے اس اللہ کے لئے ہیں جو ساری کائنات کا پورے وشو کا پورے ورڈ کا پالن پوشڑ کرنے والا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف انسان کو دیتے ہیں ہم صرف ہم مسلمان کو دیتے ہیں اس نے کہا ہم انسان کو دے ہندو کو بھی دیتے ہیں مسلمان کو بھی سکھ کو بھی اور عیسائی کو بھی جب اس نے مدبھید نہیں کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں مدبھید کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ویدوں میں برہم کا گیا ہے انہوں کے دسترخان پر ایک مجوسی آگ کی پوجہ کرنے والا آیا اور بیٹھ گیا اس نے کھانے کا لقمہ اٹھایا کہا بسم النار ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ اس نے کیا کہا بسم النار آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں آگ آگ کو اپنا خدا بنایا آگ کے نام سے ابراہیم علیہ السلام نے پکڑا لقمہ رکھ روڈی رکھ یہ میرے خدا نے دی ہے میرے اللہ نے دی ہے اور تُو آگ کا نام لیتا ہے اللہ کا نام لے اس نے کہا ابراہیم نہیں لوں گا میں تمہارے اللہ کا نام نہیں لوں گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھو بھاگو چلو نہیں کھلاؤں گے تمہیں کھانا تھوڑی دور گیا پراشورام آگئے جبرائیل علیہ السلام آگئے فرشتہ آگیا کہنے لگا ابراہیم اللہ نے کہا ہے اس نبی سال کے بڑھے کو پکڑ کے لاؤ کھلاو کہا ابراہیم علیہ السلام نے ارے وہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا ہے کہا ابراہیم علیہ السلام تمہارے رب نے کہا ہے اس نے آج تمہارے دسترخان پر میرا نام نہیں لیا وہ تو نبی سال سے میرا نام نہیں لے رہا ہے اس نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا لیکن اللہ نے اس کو نبی سال تک کھانا کھلایا ہے اس نے کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی پھر بھی اللہ نے اس کو کھانا کھلایا ہے تمہارے دسترخان سے کوئی بھوکا کیسے اڑ سکتا ہے تم نبی ہو رشی ہو پیغمبر ہو انسانیت تمہارے اندر رہنی چاہیے بھوکا کوئی بھی ہو وہ بھوکا نہیں اٹھنا چاہیے تمہارے دسترخان سے کھلاو ابراہیم علیہ السلام اس کو بڑھے کو پکڑ کے لائے دسترخان پر بٹھایا اور کھلایا اور کیا کہا لو بیٹھو کھاؤ اس نے کہا اب کیا ہوا چلانے لگا تنز مارنے لگا اب کیا ہوا کہا میرے رب نے کہا کہ اس کو کھلاو اس نے تو نبی سال سے میرا نام نہیں لیا پھر بھی ہم اس کو کھلا رہے ہیں تمہارے ہیں تو ایک دن نہیں لیا اور تم بدک گئے تم مچگ گئے تم ناراض ہو گئے کھاؤ میرے رب کی رحمت میرے رب کی کرپا کو یہ گوارہ نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخان سے اٹھ جائے اس بڑھے نے کہا پھر میرا رشتہ بھی اپنے رب سے جوڑ دو جب نبی سال تک اس کا نام نہیں لیا اور کھلاتا رہا اور آج بھی بھوکا نہیں اٹھنے دیا ہے جبرائیل کو بھیج کر فرشتے کو بھیج کر اس نے بلوا لیا مجھے پہلے اس رب سے میرا رشتہ جوڑو ہم کس کو کھلائیں گے کس کو دیں گے یہ انسانیت ہے کوئی بھوکا دسترخان سے نہیں اٹھنے پائے ہمارے اندر کتنی انسانیت ہے جس کے اندر جتنی زیادہ مانوتا ہے اس کے اندر اتنا ہی زیادہ اسلام ہے اور جس کے اندر مانوتا کی جتنی کمی ہے اس کے اندر اسلام اتنا ہی کم ہے جو پڑوس میں رہنے والے کو یہ دیکھے کہ ہم کھانا تب کھلائیں گے کہ جب وہ مسلمان ہوگا ورنہ نہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے اگر وہ یہ سوچے کہ ہم یہ اپنے بوٹل خون کی اپنی ایک بوٹل خون اس کو دیں گے جو مسلمان ہے یہ پڑوس میں رہنے والا ایک ہندو یا عیسائی ہے یہ میرے خون سے بچ سکتا ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں میرے بھائیو تصور کریے آپ اسلام یہ کہتا ہے کہ روزہ توڑنا پڑے توڑ دو لیکن ایک منوشی کی ایک جان انسان کی جان بچاؤ اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو ایک منوشی کی ایک انسان کی جان بچا لی اللہ کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے جس نے ایک منوشی کی جان بچا لی اس نے پورے وشو کی جان بچا لی اس نے پوری دنیا کی انسانیت کی جان بچا لی اللہ رب العالمین ہے اس نے اپنی کرپائیں اور اپنی نعمتوں میں کبھی بٹوارہ نہیں کیا آپ بتائیے تو دنیا کا قائدہ ہے کہ دیکھئے احتجاز طرفین سے ہوتا ہے ہم کسی دھوبی کو کپڑے دیتے ہیں دھونے کے لیے تو دھوبی اس کے بدلے میں ہم سے کیا لیتا ہے پیسے یہ مائک لگایا ہے جس نے اپنے پنڈال یہ سب لگوایا ہے ہم اس کے مہتاج ہیں تو یہ پنڈال لگانے والے مائک لگانے والا ہمارا بھی مہتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے ہم دکان سے جو چیزیں خریدتے ہیں ہم ان کے مہتاج ہیں لیکن دکان والے بھی ہمارے مہتاج ہیں کہ وہ ہم سے پیسے لیں لیکن ذرا بتائیے ہم سورج کی روشنی کے مہتاج ہیں کیا سورج ہمارا مہتاج ہے ہم چاند کی روشنی کے مہتاج ہیں کیا چاند ہمارا مہتاج ہے آسمان سے برسنے والی بارش کہ ہم مہتاج ہیں کیا بارش ہماری مہتاج ہے ہوا جو چلتی ہے یہ ہم اس کے مہتاج ہیں کیا ہوا ہماری مہتاج ہے نہیں